السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیسیل یوٹیوب چینل ناظرین کچھ لوگ ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں جن پر جاندار کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایسے کپڑوں میں نماز ادا ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں علماء اکرام اور مفتیان عظام کا فتوہ کیا ہے فتوہ پیش کرنے سے پہلے یہ گزارش ہے کہ مسئلے کو مکمل دیکھیں اور بعد میں اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر فرما دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو پانے کے لیے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلے پھر فتوہ کا رخ کرتے ہیں چنانچہ کسی نے علماء محمد یوسف بن نوری ٹاؤن سے یہ سوال کیا ہے جس کا عنوان قائم کیا گیا ہے جانور یا پرندے کی تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا سوال کیا جانور یا پرندے کی تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے اس کا جواب دیا گیا ہے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں صورت مسئولہ میں اگر کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر ہو تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروح ہے البتہ اگر وہ تصویر مٹا دی جائے یا چھپا لی جائے یا اس کا چہرہ مکمل کاٹ دیا جائے یا تصویر بہت چھوٹی ہو کہ سمجھ میں نہ آتی ہو یا اس پر سیاہی مل دی جائے تو پھر نماز میں کراہت نہیں ہوگی صرف آنکھیں مٹانے سے وہ تصویر کے حکم سے نہیں نکلے گی فقط واللہ عالم دارالافتاج جامع علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن تو ناظرین فتوے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروح ہے لہذا ایسے کپڑے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے البتہ اگر ان تصویروں کے سر کٹ دیے جائے یا انہیں مٹا دیے جائے تو پھر کراہت نہیں رہے گی اور اگر تصویر بہت چھوٹی ہو جو دیکھنے میں صاف نظر نہیں آتی ہو تو پھر بھی کراہت نہیں ہوگی مگر ایسے کپڑوں سے بچنا چاہیے تو ناظرین اب آپ مکمل طور سے مسئلے کو سمجھ بھی گئے ہوں گے اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ میں تب تک آپ سے دعاوں کی خصوصی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ